ہلو این ویلکم پھرینٹس میں نامے چیراغ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے گروہ چیراغ یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر بات یہ کرنے والے ہیں کہ بیس ٹیوب اور سب اوپر بوکس میں سے کونسا آپ کی کار کے لیے زیادہ بڑیا ہوگا اور دوسری بات کہ کونسا زیادہ بیس نکالے گا لوگوں کے مند میں یہ وچار آتا ہے کہ بیس ٹیوب کیا پتہ زیادہ بیس نکالتا ہے تو یہ کیوں کام آتا ہے یا پھر سب اوپر کس لیے کام آتا ہے یعنی دونوں میں کیا فرق ہے اور کونسا کس زیادہ پر صحیح کام آتا ہے مطلب کی جس کا ضرورت جہاں ہے وہ وہاں کیسے کام آئے گا یہ بات ہم کو کیسے پتہ چلے گی یہ سب اوپر ہماری ضرورت کا ہے یا پھر بیس ٹیوب ہماری ضرورت کا ہے یعنی کہ جو بھائی لوگ کار کے اندر سب اوپر لگاتے ہیں یا پھر بیش ٹیوب لگاتے تو وہ کیا سوچ کے لگائیں کہ ہم سبو فر لگائے تو زیادہ اچھا رہے گا یا پھر بیش ٹیوب لگائے تو زیادہ اچھا رہے گا تو دوستو آج میں دونوں کے بارے میں کمپیریزن بتاؤں گا آپ کو کہ یہ والا جو ہے یہ اس قوالیٹی میں آتا ہے اور یہ والا اس قوالیٹی کی کام میں آتا ہے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیا لگانا ہے تو دوستو آج کا ویڈیو اسی ٹوپک پہ ہے جس کو اپن شروع کر لیتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ صاحب بتاتا ہوں میں آپ کو کہ بیش ٹیوب اور سبو فر دونوں ایسا نہیں ہے کہ بیش ٹیوب زیادہ بیش نکالتا ہے یا پھر سبو فر زیادہ بیش نکالتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کی ڈیمانڈ ہے تھوڑے بہت تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے جیسے کہ کسی کو لو بیش زیادہ پسند آتا ہے یعنی کہ جو لو وائیورنس ہوتا ہے لو فرکوینزیز ہوتی ہے وہ زیادہ پسند آتی ہے تو دوستو وہ سبو فر خود کے مرزی سے ڈیزائن کروا سکتے ہیں لیکن جن کو بس یہ ہے کہ ہاں ہم کو بیش چاہیے اچھی کوالیٹی چاہیے اور باقی ہم کو اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ زیادہ کم سے کوئی ہم کو زیادہ لینے دینا نہیں ہم کو کیول اچھی کوالیٹی ملنی چاہیے دوستو وہ جنے جو ہے بیش ٹیوب کی طرف جا سکتے ہیں اور دوستو بیش ٹیوب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بیش ملے گا ایسا کچھ چینکی گاڑی میں اسپیس کم ہوتا ہے یعنی کہ جو چھوٹی کار ہوتی ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ یا تو سامان رکھ لو یا پھر یہ انکلوزر کا ڈبا رکھ لو دونوں میں سے ایک چیز آئے گی دونوں تو آنی سکیں گے اور اگر انکلوزر لکھو گے تو پھر آپ سامان کہاں رکھ کے لے جاؤ گے تو دونوں چیز پوسیبل نہیں ہوتی ہے تو دوستو اس کے لئے آپ کو جگہ کم ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ بیش ٹیوب کو یوز کر سکتے ہو اس سے فائدہ کیا ہوگا بیش ٹیوب ہاں وہاں یوز کروگے تو آپ کو کم جگہ کے اندر وہ ہی پرپورمیس مل جائے گی جو کہ آپ کا پورا اتبڑا انکلوزر گیر رہا تھا جن کو کیول قوالیٹی سے مطلب ہے اور جن کو اگر ایسا چاہیے کہ نہیں میرے تو گاڑی ہلنی چاہیے تو بھائی ان کے لئے تو میں یہ رائے نہیں دوں گا لیکن جن کو کیول ایسا ہے کہ ہاں ہم کو قوالیٹی ملنی چاہیے وہ بھائی لوگ بیش ٹیوب لگوائیے کافی زیادہ اچھا ہوگا اور یہ بات جب اس سے دھیان رکھنا کہ کمپنی کی ہی لینا لوکل کمپنی کی مت لینا نہیں تو آپ بیش ٹیوب کا نام خود سے مطلب آپ کو ایسا ہی لگے گا بیش ٹیوب کی بیکار قوالیٹی ہے کوئی کام کی نہیں آتی ہے اگر آپ اچھی قوالیٹی کی لوگ ہیں تو آپ کو کوشلی جرور پڑے گی لیکن آپ کو پرپورمنس سمبندیت کبھی بھی پروبلم نہیں آئے گی اور دوستو پہلے تو بیش ٹیوب کافی زیادہ اچھی قوالیٹی کی آتی تھی پہلے ایم ڈی ایف کی بوڈی میں پوری سرینڈیکل شیپ میں آتی تھی لیکن آج کل تو کیول گھتا ہوتا ہے اس گھتے گراؤنڈ بنا کے اور ان کو پریس کر کے بھی بکشے میں بند کر کے اور سپیکر ڈال کے اور بنا کے دے دیتے کہ یہ بھائی بیش ٹیوب بھائی صاحب تھوڑا چیک کر کے لینا چیز کو تجھا آپ کو فائدہ ہوگا اب تھوڑا سا اپن بیلٹ کوالیٹی کی بات کرتے تو دوستو دیکھو سبوفر ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک الگ سے ایم پ لینا جروری ہوتا ہے جس کے اندر آپ اس کو ایم سے ہی چلا پاؤگے بینہ ایم کے سبوفر کبھی نہیں چلے گا لیکن بیش ٹیوب کا یہاں پہ تھوڑا سا الگ معاملہ ہے بیش ٹیوب کو اندر خود بھی کمپنی ایک ایم ڈال کے دیتی ہے جس ایم سے آپ اپنا کام چلاو ساون تو پلے کر سکتے ہو اگر آپ کو ایسا ہے کہ مجھے زیادہ نہیں چاہیے مجھے ڈیسینٹ کوالیٹی چاہیے تو وہ جو کمپنی اس بیش ٹیوب کے ساتھ ایم ڈال کے بھیجتی ہے اس سے آپ کا کام ہو جائے گا آپ کو الگ سے ایم پرچیس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو یہاں پہ آپ کا ایم کی جگہ بھی بچ رہی ہے اور ایم کا خرچہ بھی بچ رہا ہے بیش ٹیوب خریدنے پہ اگر آپ بیش ٹیوب خریدتے ہو تو کہاں ایمپلی فائل لگاؤ گے اس کی جگہ بھی بچ جائے گی آپ کو کنیکشن سے مطلب پریشان نہیں کیا کنیکشن کیسے کریں گے یا پھر کون کرے گا تو اس کو بھی چھوڑ دو جن جٹ آپ کو کیول بیش ٹیوب لے لو اس کے پیچھے کیول وائر کے کنیکشن ہے جو کیبل دال دو اور آپ کو کنیکشن ہو جائیں گے اور آپ کو کیل پپ بیٹری سے پاور دینے کا ہی کام رہے گا تو دوستو آپ یہ چیز بھی ٹرائک کر سکتے ہو اور اگر آپ انکلوزر لیتے ہو تو انکلوزر کے اندر آپ کو پورا سسٹم بنوانا ہی پڑے گا انکلوزر لینے سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو اچھی قوالیٹی کے ٹویٹر لینے پڑیں گے بولٹ ٹویٹر وغیر آگئے اچھی قوالیٹی کے آپ کو سپیکر لینے پڑیں گے جیسے کی تھریوے سپیکر وغیر آگئے تو دوستو وہ آپ کا سسٹم جنہا کوشلی بن جائے گا اور اگر آپ بیش ٹیوب لیتے ہو تو آپ کا بیش کا کام تو کلیر ہو گیا آپ آرام سے سپیکر ڈال کے اور اپنا پرفورمنس آرام سے سن سکتے ہو تو دوستو یہ تھا مینلی ڈیفرنس بیش ٹو اور سب وفر بوکس کے اندر اب تھوڑا اپن پرائز رینج کے بھی بات کر لیتے کہ سب وفر کس رینج تک آ جاتے ہیں اور اپنا یہ بیش ٹو کس رینج تک آ جاتی ہے دوستو سب وفر کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس رینج سے شروع ہوتے ہیں اس رینج سے ختم ہوتے ہیں آپ کی رینج شٹارٹنگ ہونے کے تو بلی میں بتاتا ہوں کو تین چار ہزار سے آپ کو اچھی قوالیٹی ملنا شروع ہو جائے گی لیکن اس کا انڈ کو ہی نہیں ہے آپ کو ساڑھ سات ہزار کا کیولی ایک سب وفر کا اسپیکر بھی مل سکتا ہے اور اگر آپ چاہے تو پانچ جار میں آپ کا انکلوزر بھی تیار ہو سکتا ہے اڑتی سروع میں انکلوزر بھی تیار ہو سکتا ہے تو دوستو وہ کوئی لیمیٹر نہیں ہوتی ہے لیکن بیش ٹوب کا یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی قوالیٹی کی بیش ٹوب سات ہزار کے اندر اندر مل جائے گی جو کہ آپ کو اتنی اچھی قوالیٹی پروائیڈ کر دے گی جس سے کہ آپ کو امید بھی نہیں ہوگی تو دوستو یہ اگر آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے تو کمنٹ کر جرور سے مجھے بتانا تاکہ میں اگلا ویڈیو اس ٹوبک پر لاز سکوں جس کی آپ کو ضرورت ہے میں نے کافی زیادہ اچھی ویڈیو بنا رکھی چینل پر پہلے ہی ان ٹوبک سے ہی ریلیٹیڈ بنا رکھی جیسے کی ووفر ووفر میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اصلی ووفر کو کیسے پہچانے کہ یہ ویڈیزنل ہے بہت جانے میمبر جڑے ہوئے بھی تو آپ بھی آ سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں دوستو ملتا ہوں دوسری ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے دیکھت رہی ڈیج گرو چراغ یوٹیوب چینل اور سبسکرائب ضرور سے کر لینا سبسکرائب کرنے میں آپ کوئی پیسا نہیں